اگر کسی کو ہے تو ایک پانی کا گلاس بھی ان کو شاند کر سکتا ہے کیسے تو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور سب سے پہلے نویدن رہتا ہے کہ جو بھی بھائیو میں چینل پر فرس ٹائم وزٹ کر رہا ہوں اس نے مرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے یعنی کی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور تین مرے چینل گروہ اکھنا شیوگر اکشنور جاسے سیدھ بازیو جی ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں مرے میچن کری ہے کوئی بھی سسم اگر نہیں لینی تو آپ اسی چینل کے پر مائی پڑکٹ پلیلیس دیکھ سکتے ہو جو پڑکٹ آپ کو جو سیلیکٹڈ ہے اس کا سکرین شوڈ لے کے وارٹس اپ نمبر میں آپ ڈال سکتے ہو جو اس کا جینل پرائز ہے آپ دیتے ہو آپ کو وہ پڑکٹ بائی کوریئر صد کر کے بھی دیا جاتا ہے جو لوگ سادنہ دکشا لینا چاہتے ہیں کسی پرکار کی سادنہ ہے وہ وہ میرے ساتھ مل سکتے ہیں اور کسی کی گدی بندی ہے کسی کی چونکی بندی ہے کسی کی ارمددکت کے لیے میرے ساتھ کنسلٹ کر سکتا ہے لیکن جنوری جس چیز کا جو اتارا ہونا جو خرچا ہونا وہ آپ لوگ کو ہی کرنا پڑے گا فری میں نہیں ہونی وہ چیز تو ابھی ماتا ہوں ٹوپی کے اوپر ماتا مسانی کو ایک پانی کا گلاس بھی شاند کر سکتا ہے کیسے کافی زیادہ دنیا پرشان ہے لیکن ماتا مسانی کے جس کے اوپر پرکوپ ہوتا ہے جن کے اوپر اس کے سیمٹمز کیا ہے میں آپ کو سیمٹمز بتاتا ہوں دیکھو ماتا مسانی کا بہت پرکار کے ان کے جو روپ ہیں الگ الگ پرکار کے روپ جب کسی کے اوپر چلائے جاتے ہیں جب ان کے اوپر چھوڑی جاتی ہے تو الگ الگ پرکار سے ان کا شریر کے اوپر ایفیکٹ آتا ہے بہت پرکار کے ایفیکٹ آتے ہیں جیسے کی ماتا مسانی جب لگائی جاتی ہے تو کسی کے شریر پر یعنی کی خاص کر لیڈیز کے اوپر جب چلتی ہیں وہ تو ان کے شریر کے اوپر وہ جیسے شہیاں بول سکتے نشان بول سکتے ہیں جب پانی بھر جانا جیسے وہ جیسے پھنسیاں پھنسیاں چھوٹی چھوٹے جیسے چھوٹے ہوتے شیطلا ماتا نکلتی ہے ویسے لیکن ان میں پانی بھر جانا اور بعد میں وہ فوٹنی چالو ہو جانی ہے بندے کو پر جب مسانی چلتا ہے تو کچھ مسانی کے پریوگ ہے جن میں بندے کو مارن کے لئے چرا جاتا ہے جن میں ان کے کلیجے میں درد ہوتا ہے ان کے دل میں درد ہوتا ہے اور ان کا خون بار بار کم ہو جاتا ہے تیسرا مسانی کا سمٹم یہ ہے کہ آٹومیٹکلی کچھ شریر کے اوپر ایسے نشان آ جانے جن سے بلیڈنگ ہونا اور خارش ہونا بلیڈنگ ہوتی ہے آپ دوائی کھاتے ہو لیکن پھر بھی وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور جس کے اوپر مسانی کا کرم چلتا ہے اس کو رات کو استری دخائی دیتی ہے جو ان کے ساتھ غلط کرنے آتی ہے اس کو ڈراتی ہے جا وائٹ وانے میں آکے کھڑی اور یہ وائٹ وستروں میں کھڑی ہوتی ہے آپ کے آگے بار بار آکے اور تنگ کر کے رکھا ہے نہ سوتی ہے نہ سونے دیتی ہے سامنے والے کو پریشان کر کے رکھا یہ کچھ مین من جو بولتے ہیں کہ مینلی سیمٹمز ہیں سیمٹمز تو اور بہت ہے مسانی مطقہ لیکن یہ ہے لیکن اگر پھر بھی کسی کو ڈاؤٹ رہتا ہے میرے پر مسانی کا کرم چل لہا ہے میرا کام دھندانی چل لہا ہے یا میرے کو دکت آ رہی تو ان لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے لئے یہ ایک اپائے ہے اور یہ اپائے وہ بولتے ہیں کہ جب وہ کرتا ہے شانت من سے کرتا ہے شانت من سے رہ کے کرتا ہے پوراً بشواش شردہ کے ساتھ کرتا ہے تو یہ اپائے شت پرتیشت کارگر سے دوتا ہے ہنڈر پرسنٹ یہ کارے کرتا ہے اسی وقت ریلیف ملتا ہے چاہے پیٹ میں درد ہے اچانک سے کسی شریر میں کسی بھی پارٹ میں درد ہونے لگ گیا تو اس کا سیمٹمز اور اس کا کارن یہ ہو ہے وہ وہی ہوتی ہے تو آپ نے کرنا ہے ایک ساپ پانی کا کلاس لینا آپ نے آپ سٹیل کے پانی میں سٹیل کے کلاس میں پانی لے سکتے ہیں اس میں آپ نے چینی کے ڈالے دانے ہیں چینی ڈالے نہیں اور آپ نے اس کو گھول لینا ہے چمچ کے ساتھ گھول کے سات بار بندے کے سر سے بارنا اور جہاں پہ آپ کا دروازہ جہاں سے انٹری ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے دے دینا اور ایک بار آپ نے شیطرہ ماتا کا نام لینا ہے ان کیا کہ دعا کرنی ہے کہ آپ اپنا بھوک سب کار کرو دھار وہاں پہ چھوڑتے یعنی ان کو ارداز کرتے یعنی جو بھی اس کا دکھ تکلیف کشت ہے آپ یہ اتار دو آپ یہ کر کے دیکھ لینا ہنڈرہ ٹین پرسنٹ اجبائی ہوئی چیز ہے گپت چیز ہے پتہ نہیں ہے لوگوں کو لیکن یہ چیز کارگر کرتی ہے یعنی کارگر ہوتی ہے اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ نے روگی ہوتا ہے جس کے اوپر ہوتا ہے اس کو گنگا جل ڈال کے اس کو وہ ہونا ہے کہ جب بھی وہ نہائے گا دو ٹائم تو نہانا جب بھی ہے تو گنگا جل ڈالنا اور اوم نماشی بھائی اور مہا مرتنجے کا جب کرنا اس نے نہاتے ہوئے اس سے ٹوٹلی تو اچانک سے پرولم ختم نہیں ہوگی لیکن اس کو جو دکت تکلیف ہے وہ سیدھی ہے ہنڈر سے ٹونٹی پہ آ جائے گی ایٹی پرسنٹ وہ اسی وقت تری کبر ہو جائے گا سوفولی میرے زیادہ دیکھیں جانگے کچھ پشتر اچھے لگی ہے تو میرے تینوں چینل کو سپورٹ کرنا گرو گرک ند شیو گروک شنونہ چاسی سید سنی نظر کو بھی سپورٹ کرنا لائف سٹیمیں اس پہ لیتا ہوں ملکی گروک شنونہ